جی اپرانی پلاؤ بنانے کے لیے میں نے ایک پیاز کو پونہ کپ آئل میں فائی کیا اچھی طرح اس کو لال کیا ڈاک گولڈن براؤن کیا اور اس میں پھر ایک کلو گوشٹ ڈال ہے میں نے مطل اور اس کے ساتھ ادرک لسنٹی پیس ڈالی ہے اور اس کے میں بنائی کر رہی ہوں پھر اس کے بعد میں ایک کیبل سپون اس میں نمک کا ڈالیں گی اور پھر اس میں آٹھ کپ پیالی ہی پانی کے اور یخنی جب ایک کپ رہ جائے گی اور گوشٹ کھل جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں یہ جو افقالی پلاؤ بنانے لگی ہوں وہ باقی کا کسے بنتا اور جب مجھے اس کی ریسپی ملی تھی تو میں اتنی خوش کی مجھے اتنی خوشی ہی تھی جیسے کہ کوئی مجھے خزانہ مل گیا اور اس کے بعد میں پھئی سالوں سے اسے بنا رہی ہوں تو سیم ریسپی کو پولو کریں گی اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھی میں بناتی I feel so good اور مجھے وہ سارا ازمانہ یاد آ جاتا ہے جب مجھے پریزی تھی کہ اب کوئنی بلاؤ کی ریسپی جو لے جائے گا اس پر جب ملی اوہ اچھنا پیٹے اب ایچ ٹیبل فون میں اس میں نمک کی ڈال دیں ٹھیک ہے گوشت کے تمام جوسیز اس کے اندر ہو گئے ہیں سین گوشت بھن گیا ہے پیاز بڑا اچھا لال تھا اب اس میں میں ڈالوں گی آٹھ کپ پانی دیں ایک دو تین اور پورے آٹھ کپ ڈالوں گی سات کپ ڈال گئے اور اس کے بعد اب یہ ہے آٹھ ماہ کپ جی اب گوشت کو ہم دیں گے گھلنے کے لئے رکھ دیں گے جب تقریباً ایک کپ یخنی رہ جائے گی اور گوشت گھل چکا ہوگا تو گوشت کو ہم الگ کر لیں گے یخنی کو الگ کر لیں گے اس کے بعد پھر میں کیا کروں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی جب گوشت گھل جائے گا تو ایک کلو میں نے گوشت لیا ہے ایک کلو چاول ہوں گے اس کے علاوہ پونہ کپ چینی ہوگی لمبی لمبی باری کٹیوی گاجرے ہوں گی ایک کپ بادام ہوں گے چھلکا اترے ہوئے اور اس کے بعد کشمش ہوگی اور جناب جی ایک ٹیبل سپون نمک کا اور ڈالے گا اور یہ ہے سارے انگریڈینٹس اور ذرہ مسالہ ڈیٹ ٹی سپون پسا ہوا ہوگا یہ سارے ہوں گے انگریڈینٹس اور پھر اس کے بعد کو میں کس طرح بناتی ہوں یہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اب گوشت کو ذرا کلنے دیں کوہنی پڑھاؤ بنانے کے لیے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج بنا رہی ہوں میمان آ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یخنی بنا لی اور وہ جو میں نے آپ کو دکھا بھی دی تھی اب جناب میرے پاس ون تھرڈ کپ شوگر ہے آدھی شوگر میں ون تھرڈ کپ آپ کے پاس نہ ہو تو میں آپ کو چمش سے نہ آپ کے دکھاتی ہوں کتنی آدھی بنتی ہے دو ٹیبل سپون یہ شوگر کے ہو گئے اس کو آپ نے جڑا کرمیلائز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ٹھیک اور جب یہ ہو جائے گی گولڈن پھر میں آپ کو دکھاؤں گی شوگر کرمیلائز ہو گئی اب اس بینہ ڈالتی ہوں میں یخنی یہ میں نے یخنی ڈال دی یخنی اتنی گاڑی ہے کہ جو میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی نا وہ بلکل جم کے نا کیک بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ یخنی میں نے ڈال دی اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون نمک میں نے ڈالا تھا جب جخنی بنا رہے تھے ایک ٹیبل سپون نمک اب ڈالوں گے ٹھیک اور اس کے ساتھ ڈیڑھ ٹی سپون گرم سالہ پیسا ہوا یہ ایک اور یہ ڈیڑھ ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ٹھیک ہے اور اب اس کو گرم ہونے دیں جخنی بہت گاڑی ہو چکی ہے ایک کلو گوشت تھا ایک پیاز میں نے لال کیا پونہ کا تیل ڈال کے اس کے بعد گوشت کو اچھی طرح سیل کیا ادرک لسن ڈالا اس کے بعد اس میں آٹھ کپ پانی کے ڈالے اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ٹھیک ہے اب ہماری جخنی جو ہے نا ہو گئی ہے تیار کیرمالائزڈ اس میں میں نے شوگر ڈالی اور یہ تھی جخنی پوری کی پوری اس کپ میں بلکہ پونہ کپ کی جخنی میرے پاس تھی اب میں اس کو کر دیتی ہوں ایک طرف ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں ڈھکنا یہ اور پھر تھوڑا سا تیل آپ فرائنگ پین میں گرم کریں تیل گرم کر لیا اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ باریک کٹیوی گاجریں ابھی تھوڑا تیل اور گرم ہولیں ٹھیک ہے تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہمیں میں بڑی کٹیوی گاجریں ڈالتی ہوں گاجریں اگر آپ گریٹر سے کش کریں گے تو وہ بہت نرم ہو جائیں گی نمب ہو جائیں گی اس لئے کوشش کریں کہ ان کو ہاتھ سے کٹیں اگر ہاتھ سے نہیں کٹ سکتے تو گریٹر کے موٹی والی سائز جو ہے نا جس سے اس طرح کٹیں تاکہ وہ پانی نہ سوڑیں جب آپ ان کو فرائی کریں گاجروں کو آپ نے فرائی کرنا ہے تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں گاجریں فرائی ہو رہی ہیں جی گاجروں کو جی اب گاجریں ہماری کچھ فرائی ہو گئی ہیں تو بقایا چینی جو ہے نا اس میں میں ڈالتی ہوں ون تھرڈ کپ چینی میں نے پہلے ڈال دی دو ٹیبل سپون تھے اب بقایا جو تھی نا ون تھرڈ میں سے وہ دو ٹیبل سپون اور ہو گی اٹوینز کے ون تھرڈ کپ جو تھا نا وہ چا ٹیبل سپون کے قریب تھا برابر تھا تو اگر آپ کے پاس ون تھرڈ کپ نہیں ہے تو پھر آپ ایسے کریں چا ٹیبل سپون چینی کے لے لیں دو آپ یقنی میں ڈال دیں اور دو آپ ڈالیں گاجروں میں تاکہ تھوڑا سا یہ کرملائز ہو جائے یہ سارے سٹپ میں پہلے کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ جب میں چاول بناوں اور وہ دم پر آنے رکھیں تو میرے پاس ساری چیزیں تیار ہیں اس لیے میں ان کو پہلے سے بنا کے رکھ رہی ہوں مہمان آنے والے ہیں لنچ پہ اور میں تیار ہو چکی ہوں اور دیکھیں کیا کہتے ہیں ضرورت اجاد کی ماں ہے یہ میری سلیپ تھی بہت کھلی تھی اور میں نے اس پہ روبر بین لگا لیا تاکہ مجھے پکانے میں دھکت نہ ہو ضرورت اجاد کی ماں ہے تو بجائے اس کے کہ میں انکمپوٹیبل فیل کرتی کھلی سلیپ کے ساتھ میں نے روبر بین سے اس پہ بلکل ٹائی آتا جناب جی گاجریں ہماری کرملائز ہو رہی ہے آپ دیکھیں میرے پاس ایک کپ بازام ہے جو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے ان کے چھل کے اتاہ لیے ہیں اور ان کو سپلٹ کر لیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کشمش ہے اور یہ کشمش بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ پاپ اپ ہو جائے جی گاجریں کرملائز ہو گئی ہیں بھگو کے لیے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بادام ایک کپ بادام تھے جو کہ میں نے بھگو کے رکھے تھے رات کو اور صبح ان کو میں نے چھل کے اگر آپ گرم دیکھ چی میں گرم پانی میں ڈال کے باداموں کو بالتے ہیں سپلٹ کرملائز ہوئے ہیں اس کے لیے کوشش کریں جب آپ کو ضرب ہے تو دو چار دھنٹوں پہ لے اس کے لیے دوام دے گو کے پھر ان کو آپ چھینے ٹھیک ہے گاجریں ہماری ہو گئیں تیار اب میں ان کو رکھتے ہیں ایک طرف اور اس کے بعد کا پسیدر آپ دیکھتے ہیں میں نے پونہ کپ یخنی میں ڈالا تھا اب یہ پونہ کپ میں تیل جو ہے نا باقی کا ڈال لیں چاولوں میں میں یہ لکھ لوں ادھر اور اس کے بعد ایک کلو چاول جو میں نے بھگو کے پھر اس کو بوائل کر کے رکھا تھا وہ ڈالتی ہوں باسمتی چاول ہے یہ سیلہ چاول آجیں بھی ہیں چاولوں کو اب میں ذرا مکس کروں چاولوں کی کنی آپ دیکھ لیں کتنی ہے اس کے مطابق پھر آپ کو اس میں یخنی را لیں یہ نہیں کرنا کہ آپ یخنی کو بچا لیں بلکہ آپ نے یخنی کو پکا کے سکھا کے اس طرح کر گئے ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ یخنی میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی بنانی یہ فائل بھی ساتھ آگئی بہت کرم ہے یہ میں اس میں مکس کر رہی بہت کریں اب بھی یہ ساتھ اس میں آپ ایسے مکس کریں آپ نے یہ اندازہ رکھنا ہے کہ چاول کتنی کنی پہ آپ نے بوائل کیا ہوئے ہیں اور آپ کے پاس یخنی کتنی ہے یوجلی میں ایک کپ یخنی رکھتی ہوں لیکن اتیاطاً آئی زیادہ ہے کہ چاول جو ہے نا وہ دو کنی کے ہیں ٹھیک ہے اب میں ان کو کرتی ہوں مکس یوں ساری یہیں جو ہے نا چاولوں میں ہو گئی مکس ٹھیک ہے اب اس کو رکھوں گی میں دم پر ٹھیک ہے تو جب دم آنے لگے گا فر میں آپ کو دکھاؤں گی چاولوں میں یخنی مکس کرنے کے بعد یہ جو تھا گوشت میں نے کل کا بنایا ہوا یخنی اس کو میں نے اس پر ڈال دیا یہ فریج میں رکھتی بھی تھی اس لیے یہ بھی جم گئی ہے اور جو دم میں بلکل صحیح ہو جائے ٹھیک یہ ہم نے ڈال دیے اس کو میں ہٹاؤں اور اب یہ ہمارے پاس جو گاجریں ہیں ان کو اس کے پر ڈالا بادام گاجریں اور کشبش میچاریوں کے چمچ کی آواز نہ آئے لیکن پھر بھی تھوڑی سی آہی گئی ٹھیک یہ جناب اس کی ہوگئی اپیرنس بوٹیاں خود بہت گرم ہو جائیں گی علیدہ ہو جائیں گی اور اب اس کو میں رکھتی ہوں دام پر اچھا جی اب ایک کپڑا لیتے ہیں گلہ یہ لیوں اس پہ وہ سفیز والا ہوگا سفیز والا ہری میریز میں نے اس پہ کو ڈالی یہ جی میں نے گلہ کپڑا لگا لیا اور اس کو اب دوں گی میں چابلوں کے اوپر دم کے لیے ٹھیک ہے شروع میں تھوڑی سی آنچ تیز رہ گی اور اس کے بعد میں اس کو ہرکا کر دوں گی اور پندرہ بیس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک دم میں سے میں نے ڈھکنا اٹھایا ہے دم آگیا ہے آہ کیا زبردست خشبو آ رہی ہے اور دھواں نکل رہا تھا جب میں نے ڈھکنا اٹھایا ہے تو اب میں ذرا سکولٹ پولٹ کر دوں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں دم آگیا ہے اب میں نکالتی چاون کو آہ آہ زبردست ہی چاہیی ہے غریل آہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی